بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن اس دفعہ حکومت نے تو بزرگ پینشنرز کو رول دیا ہے ای او بی آئی کے پینشنرزوں سی سی کے پینشنرزوں تمام کو رولا کے رکھ دیا ہے اور یقین کریں شدید تکلیف ہے کہ آج چار تاریخ ہو گئی ہے اور ابھی تک لوگوں کے ایکاؤن میں پینشنرز ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے اور پھر دکھا یہ کیا جا رہا ہے کہ پینشنرز ٹرانسفر نہیں کی اور میسیج بھی دیا کہ آپ کے ایکاؤن میں ٹرانسفر آ گیا ہے میسیج پر لوگ ایٹی ایم پر پہنچے ان کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہاں پر بیلنس نیل آپ بیلنس جس بندے کا نیل آ رہا ہوں میں یہ اس ویڈیو کے آخر میں تصویریں شیئر کر رہا ہوں آپ ذرا دیکھئے اس حکومت کی کارکردگی آپ کیا کہتے ہیں اور سب سے اہم یہ کہ اب تک جو ہے چار تاریخ ہو چکی ہے اور یہ پینشنرز اسوری طور پر تیس تاریخ آ جانی چاہیے دی تیس کو نہیں آئی چلو ٹھیک ہو گیا کچھ لوگوں کو مل گئی اکثریت کو نہیں ملی پھر یکم ہو گئی یکم کو کچھ لوگوں کو مل گئی دو کو کچھ لوگوں کو مل گئی تین کو کچھ لوگوں کو مل گئی آج چار تاریخ ہو چکی ہے تمام لوگوں کو مل جانی چاہیے دیں اب بھی ایٹی پرسنٹ لوگوں کو پینشن نہیں ملی ہے جن کو ملی ہے وہ بڑے خوش قسمت خال خالی ہیں یعنی آپ کہہ لیں کہ دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ یا بیس پرسنٹ ہوں گے زیادہ سے زیادہ بھی اگر وہ پینشن تقسیم ہو گئی ہو تو تیس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے چونکہ میرے کومنٹ باکس میں میں نے ابھی تمام میسج چیک کی ہے تو ان میں سے سیکڑوں میسج وہ ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے جو آج کی ڈیٹ کے ہیں اور ابھی میں ویڈس اپ پر میسج دیکھ رہا ہوں آپ کے بہت سارے میسج میرے پاس موجود ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ میسج آپ کو پینشن نہیں ملی کچھ میسج ایسے ہیں جن میں ابھی کہا گیا ہے کہ چار بجے پینشن ملی ہے کچھ میں کہا گیا ہے کہ ابھی آٹھ بجے میسج آیا ہے پینشن کا وہ اچھا اب بہت سارے میسج میرے پاس ایسے محفوظ ہیں جس میں لوگوں کو میسے بھی دیا گیا کہ آپ کی پینشن آ گئی ہے اور بد قسمتی سے وہ پینشن نہیں آئی اور اب حکومت جو ہے وہ بھی سو رہی ہے یہ ریاست مدینہ کی حامل جو ہماری حکومت ہے وہ بھی سو رہی ہے ظلفی بغاری تو ویسے ستو پی کے سو رہی ہے اور عمران خان صاحب کو تو دنیا و مافیہ کا کوئی پتہ نہیں ہے سوائے نواز شریف چور ہے نواز شریف چور ہے اس کے علاوہ تو ان کو کسی بات کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس ملک میں ہو کے آ رہا ہے حکومت چل کیسے رہی ہے ان کو یہی پتہ ہے کہ پوزیشن کو کیسے رگڑنا ہے اس کا رگڑا کیسے نکالنا ہے اور اس کے ساتھ عوام کا رگڑا کیسے نکالنا ہے اور عوام کے رگڑے کا عالم یہ ہے کہ آج چار تاریخ ہو چکی ہے چار مئی ہو چکی ہے اور بد قسمتی سے ابھی تک پینشن جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ملی مجھے آپ بتایا لوگوں کا کیا قصور ہے وہ لوگ جو عید کی خریداری کر سکتے تھے اپنی میڈیسن لے سکتے تھے جن کے پوتے پوتیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں کسی نے بیٹی کو دینی ہے کسی نے بیٹے کو دینی ہے کسی کے کرینہ والے کو دینی ہے کسی نے دودھ والے کو دینی ہے تو مجھے بتایا لوگوں کا ان بزرگ پینشنرز کا آخر قصور کیا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک جو رواہ رکھا جا رہا ہے آخر انہوں نے کیا قصور کیا ہے کہ عوام کی خدمت کی ہے نہ حکومت کے جون تک رینگ دی ہے اور نہ ہی عوام کو کسی قسم کی کوئی کے مسائل میں کوئی دلچسپی ہے عوام کے مسائل میں یقین کریں میں بڑا حیران اور پریشان ہوں کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے بزرگ پینشنرز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تحقیقات کروانے کی ضرورت ہے آج ہم نے ایک خط تیار کیا ہے درخواست تیار کیا ہے چیف جسر صاحب پاکستان کو کہ وہ اس موضوع پر سو موٹو ایکشن لیں کہ آخر ان بزرگوں کا قصور کیا ہے کہ ان کی پینشن جو ہے وہ رو جو ہے ان کو وقت پر نہیں ملتی ہے آخر یہ بیچارے کہاں جائیں کس کو دعائی نہیں کون سنتا ہے جب حکومت نہیں سنتی ہے تو پھر ظاہر ہے چیف جسر پاکستان ہی سن لیں اور چیف جسر پاکستان اگر سن سکتے ہیں تو مہربانی کریں وہ سن لیں اور وغیر نہ میں جمہوری آدمی ہو کر ایک پڑا لکھا وکیل ہو کر میں پھر چیف آف آرمی سٹاف سے استدا کرنا شروع کر دوں گا کہ بھئی آپ کی تو ہر کوئی سنتا ہے آپ بھی ان کی سن لیں جو جس کی نہیں سنتا کمز کم آپ ہی سن لیں آپ کی پورا ملک آپ کے کنٹرول میں ہے پورے ملک میں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ یہاں پر بھی اپنا کوئی جو ہے وہ بٹھا دیں کسی برگیڈر صاحب کو بٹھا دیں جو ان معاملات کو سیدھا کر دیں میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اور کہوں گا بھی ای او بی آئی کو بھی رولا دیا ہے سی سی کے پینشنز کو بھی رولا دیا ہے گورنمنٹ سیکٹر کے بھی پینشنز جو ہے وہ رول گئے ہیں اور اس مرتبہ ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ عید پر آپ کو بونس ملے گا بونس تو کیا جو آپ کا حق تھا وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کا احتجاج متعلقہ حلقہ